برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں تو پوری امت اس وقت مسئیبتوں کا شکار سب سے بڑی مسئیبت نکمہ حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں میرے نبی نے فرمایا میری امت کے آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہوگا تو لدھ کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک موجزہ لے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا ایک ہوا چلیں جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موج ہے تو ساری جنت میں گئے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست دکھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے کنا معاف ہو رہے ہیں لیکن بہت اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو پہلے ہم اپنے گریبان تجھے کم فکر ہے اے گلدلے صد چاک بلگل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں برزل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گے جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پرشا تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے کھاس لکڑیاں ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے ساتھ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جیسے پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال خالد کا نام سن کر روم کان پڑھتا تھا فارس کان پڑھتا تھا خالد بن ولید کا نام ایک حیبت بن گیا تھا اور یہاں ہندوستان میں ملک مزفر رحمت اللہ علیہ شہید علیہ الدین خل جی کے صفحہ سالار تھے اور پانچ دفعہ تاتاریوں پوشکست دی انہوں نے اور پانچویں جگہ میں خود شہید ہوئے تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مزفر کو دیکھ لیا ہے اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہہ دی بلاؤں ملک مزفر کو بلاؤں ملک مزفر کو یہ تمہارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا چاند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالی نے حیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا وَلَا يَغْبِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اللہ تمہارے دلوں میں وَحَن ڈال دے گا تو صحابہ نے پوچھا مَلْ وَحَنُو یا رسول اللہ یا رسول اللہ وحَن کیا ہے آپ نے فرمایا حُبُ الدُنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا سے پیار کروگے اور موت سے ٹروگے موت کو برا سمجھوگے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے سب سے بڑی مصیبت نکم میں حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے کوئی تین سو سال سے زلط کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت کے آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا جب جنگ اہد میں شکست کی صورت بنی تو ابو صرفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل حبل کی حبل زندہ بات قولو حبل جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ بات تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے اہد پہاڑ میں چھوپے ہوئے تھے عمر ہے عبو بکر ہے عمر ہے علی ہے تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا تو حضرت عمر چکنا رہ سکے کہنے کہ تیرا بیڑا قرق کو ہم سب زندہ ہیں سب تیری باتیں سن رہے ہیں کہنے کہ کل تمہاری جیت تھی آج ہماری جیت ہے کہ بلکل نہیں آج بھی ہماری جیت ہے ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے تو عجبا لے عمر المومن مسلمان کے لئے بڑی حیران کن بات ہے میرے نبی نے کہا ان اصابتہ سرراؤ فشکر فلح الجنہ جس کو اللہ تعالی نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے وَنْ اصابتہ دراؤ جسے اللہ تعالی مشکل میں ڈالتا ہے مسئیبت آتی ہے فَصَبَرَ یہ سبر کرتا ہے فلح الجنہ تم سے جنت ملتی ہے تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ سبر کے حالات چل رہے ہیں اور جو عرض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا صرف عرض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی اللہ تعالی نے پہلا گھر بنایا اول بیت غضی علی الناس فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصہ تھی یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی پھر چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے وہیں دفن ہوئے حضرت عصاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے حضرت دعود علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت زکری علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت یحیٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے حضرت عیس نے فلسطین میں پیدا ہوئے یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اور میرے نبی کا جو میراج ہوا وہ بھی عرض فلسطین سے ہوا سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلن مل المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا وہ برکت سات جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اپنے بندے کو اللہ بارکنا حولہ اس خطے کو اللہ نے باب برکت فرمایا کسی خطے کو باب برکت نہیں فرمایا اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے باب برکت فرمایا حضرت محمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں اب میں نے کہا ارض المنشر والمعشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا اور یہاں یہ وہ زمین ہے یہ تو میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہوگا تو لدھ کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک موجزہ دے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا پکل جائے گا اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا اور جس کنے کے گا وہ مرتا جائے گا تو اللہ اس سرزمین کو زائے نہیں کرے گا میں تھوڑا آپ کے حوصلہ زائے کر رہی چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی دور ہے ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے حالی تھوڑا دیر ہے سانسہ نہیں بیکھنے ہم لیتا کرنا کرو چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ کو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے قیامت سے تیس سال سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی وہ حولناکی بتانے کے لیے تشبیح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لئے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے کیونکہ ان پر تو بھی شریعت لاغوی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے والغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ سال سے پہلے تک جو پوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نصف ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں پتہ نہیں کیا لیتے ہیں میں انتہ کوئی نہیں پتا بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کیونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک پھرور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لئے سبحانہ اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو درانہ علیہ السلام کوئی نہیں ساڑوتے کیامت نہیں ہیں بھی تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہو گئے اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے سڑکوں کے زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے امارک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہدہ کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیپ رہے اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موچ ہے وہ تو ساری جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئے وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے راگن کپڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہدہ کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں ساڑی تو موچ ہو گئی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست دکھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربرا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا نشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ہے ابن زیاد کی گردم کٹ کے جب لائی گئی مصبع بن عمر کے سامنے جسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردم کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا تو حضرت ابو برزہ السمی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوئے تو کہنے کہا تو بڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا نہیں تو جب اللہ تعالی انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصب بن عمیر کے سامنے تو ایک دم مجمع میں ہلچل مجھی جاعت جاعت وہ آیا وہ آیا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے مو سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑ دیر کے بعد پھر واضح جاعت وہ آیا وہ آیا تو دیکھا وہ کی سام پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہت تر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آگئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا جیو کہ ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں عمر بن ساتھ کو فتح ہوئی ہے وہ ناکام ہے عمر بن ساتھ کی گٹوی و گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہو گئے حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے سب زلط کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرائیا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقصہ ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے تعدہ ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں عصاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے ادعوہ بھی سیکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو کس سرزمین کے اندر ہیں یہ ماشا کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ محشر کی سرزمین ہے دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا معارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس سہرہ کو پاکتا ہوں لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن حمیرہ ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنٹھوں سے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبہ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرمائے جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا انہیں فرمائے ہمارے پاس پانی کا بڑا زخیرہ ہے ہم حلاق نہیں ہوں گے ہمارے پاس رافع ہیں اور وہ وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کہا رافع کو بلاؤ رافع کی آنکھیں خراب تھیں فرمائے لگے رافع پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلان جگہ ہے اب سہرہ میں تو کوئی نشان منظر ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہوں نے جاڑیاں بتائیں کہ لے کوئی جاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی جاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے کہا مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہا یہاں سے زمین کھو دو زمین کھو دی تو پانی کا چشمہ نکل کر وہاں آگی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید چندت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے وہ کنا معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی بیک ہی نہیں سکتا دھاگہ نہیں پاس سکتا جدینج یہ نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہندہ ہے میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آکے عرض کہ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سراف ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دی اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بہت اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو پہلے ہم اپنے گریبان تجھے ایک کم فکر ہے اے گلدلے صدر چاک بلگل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھرےلو ناچاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھے کے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی احمد ہے اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے آہ مجھے قائد بھی یاد آگئی دونوں کی حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں بانا تولکتذرہم یعکلو ویتمتعو ویلہیهم الامل فسوف یعلمو میرے بہو کرن دے نا نو موج میں اللہ چاہ دے نا نو موج میں اللہ کرن دے کرن دے نا نو میرے کو لاؤن دے بولنے کی میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کیا کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تغلیف ہے دونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ فَيُعْضِبُهُ اللَّهُ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ يَسْلَ الْنَارَ الْكُبْرَ عذابِ اَكْبَرِ نَارِ کُبْرَ جہنم ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھوٹی دے جو بچہ سکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کرتا ہے یہ امت میرے اللہ کی لادلی امت اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہے اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لادلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کم شوڑا ہو گا ہے گمت والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے کہا یا اللہ تیری مرضی عذاب دے تیری مرضی تم آف کر اور عیسیٰ اسلام نے کہا وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ تیری مرضی ان کو چھوڑ لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں امتی 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 تو جبریل آگئے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں لیب اللہ اللہ نے نہیں بتا رہی آپ کیوں رو رہے ہیں سانوگا لپڑاونی آئی فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رولا رہا ہے تو جبریل پھر واپس گئے پھر آئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں تو بھائیو اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں کوئی ہزاروں نہیں ہیں چند ہیں چند ہیں کبیرہ گناہ ان سے توبہ کریں نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں کسی پر الزام نہ لگائیں کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں یا اپنی اپنی انگلت روڑ گئے تھے ڈاکٹر کو بڑھما کے سرٹیفیکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں بھائیو ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جائیں یہ سب کچھ پیش ہوگا تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں ایمان پہ مرنا شرط ہے ایمان پہ مر جبھی ہے تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغَفَرُ اَن يُشْرَ قَبْلِ ایک گل میری سن لو میں شرک معاف نہیں کرتا قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلتا پورے قرآن ہے جس سے چلتا سب تو زیادہ غصے چلتا بولے آئے وہ ہے وَقَالُتَخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اتنی فضول بات کرتے ہو پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے وَتَنْشَقُ الْأَرْدُ اور زمین پھٹنے لگتی ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِيَدَ الرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّقِضَ وَلَدَا اور اس ساتھ کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے اس کو اغزب آیتن فِي القرآن کہتے ہیں قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں بَقِدْ لَوْ اَتَيْتَنِي لَا تُشْرُكُ بِي شَيْعَا یَا عَبْدِ لَوْ جِتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَائَا ثُمَّ لَا تُشْرُكُ بِي شَيْعَا لَا اَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَا میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ پوری ترتی پھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے لیکن تو شرک سے پاک ہو تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دو اتنی تجھے نیکیاں دے دو تو بھئے ہم توبہ کریں اس سفار کریں آپ اس میں صلح کریں کسی سے لڑے ہو ہو تو صلح صفائی کر لو اور کسی کا حق مارا ہو ہے تو اس کو دے دو کوئی غلط جھوٹے قسم کے اضامات لگائے ہیں مختصر بات ہے دو نفل پڑھ کے توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ کی مدد اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے دکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے سکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا اور قبر میں ادھارنا لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفیل میں میرے آپ کی عمروں کی تفیل میں وہ کملی والے کی تفیل اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفیل میرے آپ کی عملوں کی تفیل نہیں وہ کملی والے کی تفیل وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ آقے ورفاتے اور خاتے وہ طاہا و یاسین وہ اول وہ آخر اس کی تفیل ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناو اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطہ ہو دو نفل پڑھ کے معافی مانگو اللہ معاف کر لے گا نیت کرتے ہیں سر توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو سر اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں حقوق العباد کی جو عدالت ہے بڑی سخت ہے اس میں اللہ کہے گا تو کوئی معافی مانگو پھر میں ہمیں معاف کروں لیکن اللہ پابند نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اللہ جس کے چاہے معاف کرنے گا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا وہ کہتا ہے یا غفر اللہ میری شاہ شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کروں قرآن کی آیت تو سنو کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کر دوں تو اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے اللہ نے ایک جگہ پابند کی اپنی رحمت میں شرک معاف نہیں کروں اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ہاں بھئی حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے یہ ٹھیک بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی نے نڑے نوے قتل کیتے ان خیال آیا میں توبہ کرا وہ کسی صوفی صاحب پل چلا گیا کہ حضر جی میں نڑے نوے قتل کیتے ہیں کوئی میری معافی ہو سکتا توبہ توبہ تیری معافی کتا ہو سکتا دی اس آئیے کہ امور نڑے نوے چنگا نہیں لگتا ساوک اورے کران چل تم ہی جا اس کو بھی قتل کر دی پھر اس کو خیال آیا میں معافی مانگوں تے عالم کے پاس گیا علمو باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو وہ ایک عالم کے پاس گیا حضرت میں نے سو قتل کی ہیں میری توبہ ہے کب بالکل ہے توبہ کو کون روک سکتا ہے لیکن صحبت بدلنی پڑی گی جو تبلیغ میں کہتے ہیں نا چلہ لگاؤ یہ صحبت بدلنی کے لیے صحبت بدلنی پڑی گی چلہ لگاؤ آج کی زبان میں چلہ لگاؤ جی چلو تین دن ہر مہینے لگاؤ کہ تو یہ بستی چھوڑ دے او نیک لوگوں کا شہر ہے وہاں جا کے بس جا تیری توبہ پکی ہو جائے گی معاف ہو جائے گی انہوں نے کہا میں اتیار وہ آن اپنا گھر چھوڑا اور چل پڑا راستہ میں موت آگئی حالی تھوڑا جائے گیا ہے ایک درم ڈٹھا جب اسے دیکھا مجھے موت آگئی تو اس نے جمپ لگایا جمپ لگایا تو اس طرح گرا اس طرح دونوں ہاتھ آگئے تھے اور پورا بدن آگے کی طرف اللہ نے اعداد پسند آگئی کی پسند ہے اللہ نے بتا اللہ تعالی نے جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا دوزہ کا بھی بھیج دیا اللہ نے نہیں بتا میں کی فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمیں سنانے کے لئے یہ سارا کچھ اللہ نے کیا جنت کے فرشتے کہنے لگے ساڑا میں ماں نے توبہ کر گیا دوزہ کے فرشتے کہنے لگے حالیوں تھے اپڑے آنے جتے جا کے توبہ پکی ہو انہیں اسے ساڑا کہہ دیئے اسے ہاتھ کڑی پاڑنی ہے وہ اکڑا سی پھولا دے ہار پاڑنی ہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں انہیں فرشتے ہوں دے چاہے گڑا ہو گیا اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیج دیا جا کے ان میں فیصلہ کرو جاں اس کی لاش پڑی ہے ادھر بھی فاصلہ نہ پو ادھر بھی فاصلہ نہ پو اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ اور اگر وہ گھر کے قریب ہے اور حقیقت میں وہ گھر کے قریب تھا نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا دھرتی رابضی اللہ نے ایس پاسیاری زمین واقعہ نڑے ہو جا سکڑ جا وہ سکڑ گئی ادھر والی زمین سے کہا پھیل جا وہ ایسے پھیل گئی جب انہوں نے فیمائش کی تو ادھر قریب ہو گیا گھر سے دور ہو گیا اللہ نے آکے جنت دے دیا جس کو چاہے معاف کر اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ایسا مت کہو ہاں حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو بھائیو کسی کا حق لے کے نم مر ہو تمہارا حق کسی پر ہے تو تمہیں مل جائے گا آخرت سارے بھائیوں نے نیت کرنی نا پکی تو بھر جلو سنتیں پھر